پنزاب کے محسن کا تاریخ سات ایک دان دس ہزار طلبہ کو بغیر سود الیکٹرک بائکز دینے کا اعلان بے روزکاروں کو دس ہزار الیکٹرک رکشے ملیں گے سرکاری املافین خواتین اور سپیشل افراد کے لیے دو دو ہزار بائکز کا کوٹا مختص پنزاب میں الیکٹرک رکشہ سازی کا بھی باقاعدہ آغاز محسن نکوی نے رکشے میں بیٹھ کر چکر لگایا ڈرائیونگ لائسنس کی پیس بڑھانے کی دیڈلائن میں بھی توسی شہری پندرہ جنوری تک پرانی پیس میں لائسنس پرما سکیں گے ڈس پرشن لوگ اس شہر کے ڈرائیونگ لائسنس کے ساتھ تھے نائنٹی پرشن لوگوں کے پر ڈرائیونگ لائسنس ہی نہیں تھا ستر لاکھ گاڑی تھی اور سات لاکھ لوگوں کے پر ڈرائیونگ لائسنس تھا تو وہ ہم نے سختی سے ایمپلیمنٹ کر آیا آج رات ہم دو ڈھائی بجے رات کو ہم خدمت سینٹر گئے اس ٹائم پہ بھی تقریباً تین چار سو بندے وہاں موجود تھے ڈرائیونگ لائسنس بنانے کے لئے اور ہم نے اس کو پھر پندرہ تاریخ تک ایکسٹینڈ کی ہے نئی لائسنس فیز ہم پندرہ تاریخ تک نئی ایمپلیمنٹ کر رہے تاکہ لوگ ان کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے وزیرا اللہ پنجاب موسن نقبی نے بھل صفائی مہم کا افتتہ کر دیا صبح وزراء اور افسران بھی ہمراہ موجود تھے موسن نقبی نے فیتہ کاٹ کر نہر کے اندر گئے کرین بھی چلائے میڈیا سے گفتگو میں بولے پانچ ہزار کلومیٹر نہروں کی ہم مرمت کریں گے بھل صفائی سے تین سے چار لاکھ اکڑ ارازی کو پانی میسر ہوگا آج ہم نے بقیدہ طور پر بھل صفائی کا غاز کر دیا ہے اور یہ کافی سالوں کے بعد شروع ہوئی ہے یقیناً یہ بہت بڑا ٹاسک ہے اب اس کی مونیٹرنگ کا جو ہمارا پاکستان آرمی کا انسٹیوٹ ہے اس کی ہم نے مدد لی ہے اور وہ پورا کا پورا اس کو مونیٹرنگ بھل صفائی کی وہ کر کے دے رہے اور ہر کمیشنر بچمول سیکٹری ایرگیشن کے اور سیکٹری ایگری کلچر اور باقی ساروں کے اس کی مونیٹرنگ کر رہے ہوں گے ٹوٹل بائیس ہزار کلومیٹر کی ہماری نہریں ہیں اور جس میں سے ہم سترہ ہزار کلومیٹر کی نہروں کی صفائی کرنے جا رہے ہیں موسین سپیر ترقیاتی کاموں کی پل سپیر جشتر ٹو ہرسپیتال ملتان میں دن رات کام سی ایس ایس ڈی لانڈری کچن کا کام مکمل ویس منیجمنٹ روم مکمل انتظامیہ کے سپورٹ بھی پایا تکمیل کو پہنچ گیا عوام کو تبیر سہولیات کی فراہمی جاری تحسیل تھل ہزپیتال میں گائنی بلوگ کا افتتہ سی او ہیلڈ ڈاکٹر شاہد ریاض ایم ایس ڈاکٹر نائم نے افتتہ کیا ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا ہے گائنی بلوگ کو سٹیٹ آف دی آنٹ ترس پر بنایا گیا ہے موسین جنوبی پلجواہ بے دھنکا راج برقیرہ موٹر وی ایم پور اور ایم فارس کو تمام پراسے کے لیے بند کر دیا گیا شہریوں کو فوگ لائٹس استعمال کرنے اور غیر ضروری سپر سے بریز کرنے کی ہیدار موسین 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 سردیوں کی چھٹیاں ختم جنوبی پلجواہ بھر میں تعلیمی دارے سب کھلیں گے سکولز کے اوقات اکار سب ساڑھے نو سے اٹھائی بجے تک ہیں سکول سربراہان کو سفائی کے انتظامات یقینی بنانے کا حکم بچوں کو گرم کپڑوں کا استعمال کی ہیدار موسین جماعت نہم اور دہمیں اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کا الگلت پیپر نہیں ہوگا چوئرمن پنجاب بورٹ کمیٹی کا اہم فیصلہ جماعت نہم میں اسلامیات جماعت دہم میں مطالعہ پاکستان کا سو نمبر کا پیپر ہوگا فیصلے کا اطلاع دوہزار پچیس میں نوی جماعت نہم ہوگا موسیقی کون ہوگا الیکشن کی دوڑ میں شامل کس کی کائے پلٹے کی الیکشن ٹربینل میں اپیلوں پر سما جاری مولتان اور بہاولپور میں دو سو انیس اپیلیں دائر ہوئی دو سو سے زائد اپیلوں پر فیصلے سنا دیئے گئے آج چھے اپیلوں پر فیصلے سنا آئے گئے چھے اپیلوں پر فیصلہ محفوظ اجاز سلطان بندریشہ فیصل نیازی رانہ عمر نصیم حاشم کی اپیلے خارج عامل ٹوگر عثمان ٹوگر چودری جاوید آرائی خالد زبیر نسار الیکشن کے لیے اہل قرار لاہور ہائی پورٹ راولپنڈی برنچ میں میاوالی سے آٹھ اپیلے دار کی تھی چھے امیدواروں کو گرین سیگنل مل گیا امیدوار عبد الرحمن خان کی اپیل مسرک بانی دہری کے اصاف کی اپیل پر پیتلاس کل سنایا جائے گا عام انتخابات کا بگل بچ گیا سیاسی جماعتوں نے بھی تیاری پکڑ لی جماعت اسلامی نے ملتان سے امیدوار میدان میں اتار دئیے عاطف عمران ڈاکٹر سفدر حاشمی کاشف گچر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے بستی ملوک سے عمران خرشید کو صبح سیٹ پر پارٹی ٹکٹ جاری مسلم لگ نون کے امیدوار پیکے اٹسٹ ہاجی باغی خان کی ملتان آمد سبسواری ٹاؤن میں ووٹس سے ملاقات کہا آپ فروری کو پیکے اٹسٹ کے ووٹس ووٹکاست کریں گے جیت کر جو بادے کیے وہ پورا کروں گا خواتین کے لیے کھانا پکانا بن گیا انتہان ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں گیس بہران کوئلے اور لکڑی کی قیمتوں میں اضافہ کوئلہ دس روپے مہگا ایک سو بیس روپے کلو ہو گیا سو روپے اضافے کے بعد لکڑی چودہ سو روپے من میں فروخت ہونے لگی سوئی گیس ملتی نہیں بل بھیج دیے جاتے ہیں سردی شروع ہوتے ہی گیس غائب ہو جاتی ہے شہریوں کی دعائی گیس شبو آتی نہیں ہے اس لیے بندے کو بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں شبو ٹائم پر ناشتہ نہیں ملتا بچوں کو اب چھوٹیاں ختم ہو رہی ہیں جیسے بچوں کو شکول جانے کا مسئلہ گیس جو ہے نا مارے پر بلکل بھی ویلیبل نہیں ہے یہاں پر اور الپی جی جو ہے وہ آسمان کو ریٹ شہو رہے ہیں اس کے غریب طبقہ ہے یہاں پر زیادہ جو ہے نا وہ اگر دیکھیں چھ سو روپے دیاری پر کام کر رہا ہے نا وہ تین سو روپے کی گیس میں میکسیمم تین سو روپے کی گیس بھرواتا ہے اور وہ تین سو میں کیا اپنا راشن پانی لے کر آئے ہیں بہاولپور میں بھی سوئی گیس بہران شدت اختیار کر گیا لوڈ شیڈنگ بیس گھنٹوں تک پہنچ گئی قائد آسم اسلامی کالنی ودیگر علاقوں میں گیس پریشر نہ ہونے کے برابر رحیمیہ خان پہ الپی جی اور لکڑی کی قیمت بھی آسمان سے باتے کرنے لگی مزفرگر کے گنجان آباد علاقے بھی سوئی گیس سے محلوم کوئلے کی قیمت چار ہزار روپے منتق پہنچ گئی الپی جی بھی دسترس سے باہر لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ انتہائی جو ہے اضافہ ہو چکا ہے لوگ پریشان ہیں اور شکول کل کھر رہے ہیں ان کے بچوں کے ناشتے کے لیے جو ہے ماں باپ بھی پریشان ہیں اسے مخصوص اوقات میں گیس دینے کا اعلان کیا گیا لیکن ان اوقات میں بھی گیس نہیں ہوتی جس کی وجہ شہریوں کو اور خصوصاً بچوں اور خواتین کو انتہائی پریشانی کے سامنے بچے صبح بھوکے پیاسے رہ جاتے ہیں کچھ پکار نہیں سکتے حکومت سے مطالبہ کہتے ہیں جب ایک مخصوص ٹائم کا اعلان کیا تو اس ٹائم میں تو کم از کم گیس دی جائے مہدان میں غیر قانونی چنگچی رکشوں کی بھرمار مین چوک پر ریڑی بانوں کا قبضہ ٹرافک جام معمول اہم شہرہوں پر تجاوزات کی بھرمار میرسپل کارپوریشن بھی ان ایکشن وارٹر ورکس روڈ، حسین آگاہی، دولت گیٹ اور دیگر علاقوں میں کاروائیاں تجاوزات کے زمرے میں آنے والا سامان تحویل میں بھاری جرمانہ بھی آئے خوشک سردی کے عوام پر مزر اثرات جلالکور پیر والا میں موصفی بیماریوں کی اغغاغات بخار، خانسی اور زکام سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ تحسین ہسپتار میں معمول سے زیادہ رش لیو ان کیشمنٹ پر نوٹس واپس نہ ہو سکا آل پاکستان کلرک اسوسییشن نے دوبارہ ہڑتال کی ٹھان لے ملتان میں پریس کانفرنس حکومت سے لیو ان کیشمنٹ کا نوٹس واپس لینے کا مطالبہ کر دیا مطالبہ دنام آنے پر اٹھارہ جنوری کو پنجاب میں ہڑتال کی کال دے دی مہکمہ وائیڈ لائف کے جانب سے لائسنسز کی سرکاری فیس میں اضافہ کر دیا گیا مرغابی، ٹیتر اور بٹیر کے شکار کے لائسنس کی فیس دو ہزار سے پچیس سو روپے مقرر جانوروں اور پرندوں کی بریڈنگ فارمز کی فیس بچاس ہزار سے ایک لاکھ جبکہ صرف پرندوں کی بریڈنگ فارمز کی فیس پچیس ہزار سے تیس ہزار روپے ہو گئی انیس میں انٹرنیشنل چولستان جیفرالی دیس فروری کو ہوگی وزیالہ موسی نکوی ریلی کا ابتداء بہاولپور نور محل میں کریں گے سیکیٹری سیاہت، راجہ جہانگیر انبر کی زیرے صدارت اجلاف انٹرنیشنل چولستان جیفرالی بارے اہم تجاویز پیش شہرسین کی تفریقے لیے ثقافتی میلے اور سٹالز لگا جائیں گے سیپیو ملتان صادق علی شہریوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے کوشاں کھلی کچھہری میں سائلین کے مسائل سنکر میرٹ پر حل کرنے کے حکامات جاری انچارج کمپلینٹ سل کو درخواستوں پر کی جانے والی پیش رفت بارے میں ریپورٹ پیش کرنے کی ہیدار اب گاؤں چمکیں گے منصوبے کے عملی سمرہ بے ہی علاقوں میں سیورج اور سفائی کے حوالے سے اقدامات شروع کر دیا گا ہے یونین کانسل کی سطح پر سفائی عملہ اور چھوٹی مشینری پراہم کی گئی کمیٹیاں تشکیل دے کر اخراجات کی ریکابلی کی جانے لگی ڈپٹی کمیشنر ملتان کی زیرہ سدارت اس گلاس میں منصوبے کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ محکمہ سوشل ویلفیر ملتان کا منشعات کی عادی خواتین کے لیے اہم اقدام نشک علاق میں مبتلا خواتین کے لیے آؤٹڈور سروسز بارے مشاورتی جلاس نشنر ہسپتال اور ڈرگ ریہبلیٹیشن سینٹر کے مابین محایدے کا فیصلہ خواتین کو علاج کی سہولت یا فراہم کرنے کے لیے ٹیم تشکیل دے دیں طالبات کی ذہنی صحیح بارے اقدامات ومن یونیورسٹی ملتان میں ٹیلی ہیلس سینٹر کا اندر ذہنی مسائل کا شکار طالبات کی کانسلنگ نفسیاتی بیماریوں کا مقابلہ کرنے بارے سیشن دیا جائے گا اکتوبر میں کاش تعلقی فصل تیار برداشت کا آغاز ملتان ڈیویشن میں فی اکڑ پیداوار دو سو من ہے موسمی شدد کے سبب فصل پر بیماریوں کا حملہ ہوا کانسلگاروں کے مطابق فصل کا ریٹ بہت کم ہے پولیو جیسے موزی مرس کو جیڑ سے اکھارنے کا مشن جنوبی پنزاب میں انتظار دے پولیو موہن کا آج دوسرا روز بس اڈوں ریلوی سیشنز پر قطرے پلانے کے لیے کاؤنٹرز قائم میکمہ سہب کی ٹیمیں گھرگر قطرے پلانے میں مصروف والدین سے بچوں کے محفوظ مستقبل کے لیے تاہن کیا پی اور سردی میں مچھلی ہر خاص و عام کی پسندیدہ ڈش بن گئے ٹھنڈے موسم میں شجاباد کے مچھلی پوائنٹس پر رش بڑھ گیا شہری گرما گرم تیل میں تلی ہوئی مچھلی پر ہاتھ ساف کرنے میں مصروف ادھر ہارون آباد میں بھی شہری دوستوں کے ہمراہ بار بی کیو سے لطف اندوس موسیقی